اسلام علیکم ناظرین ڈیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز وزیراعظم کا گوادر بریک وارٹر منصوبے میں تاخیر کی انکواری کا حکم کہا بلوچستان کی پسماندگی کو خوشحالی میں تبدیل کرنا میرا مشن ہے تیریک انصاف حکومت منصوبے کو نظر انداز کرنا حیران کن ہے عمران خان نے جھوٹے کیس بنائے اب سچے کیسز کا سامنا کریں وزیر داخلہ نے کہا ان کی کرپشن کے خلاف انکواری کرو تو غداری سکون سے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں حراسان کیا جا رہا ہے عمران خان کی دس مقدمات میں اٹھارہ جولائی تقبوری زمانت منصوب دیگر رہنماؤں کی بھی زمانت منصوب جس کی عمران خان کی جان کو خطرے کی پیش نظر حاضر اس استثناء کی درخواست منصوب ملک میں مونسون بارشوں سے ستتر اموات ہوئیں بلوچستان میں شدید بارشوں نے تباہی مچا دی کوئیٹہ آفز زدہ قرار بلوچستان میں بارشوں سے علاوہ بھی ریلوں میں جنبہ کپرات کی تعداد سینتیس ہو گئی صحافی عمران ریاض کی گرفتاری کیس کا فیصلہ محفوظ وکیل میا علیہ شفاق نے کہا عدالت غیر جانت درانہ فیصلے کر دی عدالتوں پر اعتماد بڑھائیں عمران ریاض نے کہا مجھے جیل بھیجا ہے تو بھیج دیں نکل کر بھی وہی کروں گا مزید خبری بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پر ایک کی بات موسیقی 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 مزید معلومات کے لیے وزیٹ کریں اپنی غریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com وزیراعظم شباز شریف نے کہا ہے کہ آج کے اجلاس میں میں نے گوادر بریک وارٹر پروجیک میں مجرمانہ تاخر کے انکواری کا حکم دے دیا اس حوالے سے مزید چانتے ہیں ٹریٹر پر جاری بیان میں وزیراعظم نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے 445 ملین ڈالر کی گرانٹ 484 ملین ڈالر کے آسان قرض اور فیزیبلیٹی کی دستیابی کے باوجود گوادر بریک وارٹر پروجیک کو نظرانداز کرنا انتہائی حیران کن ہے انہوں نے کہا کہ تاوانائی سے لے کر انفرا اسٹرکچر تک تمام منصوبے پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے تاخیر کی وجہ سے ملک کو مہکے پڑے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اب دکھانے کا نہیں بلکہ عملی طور پر کام کرنے کا وقت ہے انہوں نے کہا کہ گوادر میں صرف بنیادی دھانچے کی ترقی کا معاملہ نہیں بلکہ سی پیک کا حصہ ہونے کی وجہ سے اس کی سیاسی اقتصادی اور اسٹریٹیجک اہمیت غیر معمولی ہے وزیراعظم نے کہا کہ بلوچستان کی پسماندگی کو خوشحالی میں تبدیل کرنا ہماری اجتماعی ذمہ داری اور میرا مشن ہے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سنولہ نے کہا ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے دیوار سے لگایا جا رہا ہے عمران خان بتائیں کہ دوہزار چودہ کا دھرنا کس کے کہنے پر دیا اس سوالے سے مسیح چانتے ہیں اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ عمران خان نے کل کہا کہ ہمیں حیرانسہ کیا جا رہا ہے ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور کہا یہ سلسلہ بن نہ ہوا تو سب کچھ بتا دوں گا انہوں نے سوال کیا کہ کیا آپ کو جیل میں بند کر دیا یا آپ کی عدویہ بند کی گئی ہیں آپ کو کیا تنگی ہو رہی ہے ڈی چاک میں بیٹھنے کے لیے اجازت نہیں دی یہ پریشانی ہے کہ عمران خان کی بہن بیٹی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے رانہ سنہ اللہ نے کہا کیا آپ کے پرہ گوگی اور گوگے ملک میں لوٹ مار کر رہے تھے کیا آپ سے کرپشن کا پوچھنا حیرانسہ کرنا ہے انہوں نے کہا کہ بتائیں کہ آٹا چینی اور گھی کے قیمتیں کیسے بڑھیں عمران خان نے توشہ خانہ کا جواب آج تک نہیں دیا وزیر داخلہ نے کہا کہ ان کی کرپشن کے خلاف انکوائری کرو تو غداری ہے سکون سے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں حیرانسہ کیا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان اپنے مخالفین کے ساتھ یہ سب کرتے رہے ہیں اسلام آباد کی سیشن عدالت میں لانگ مارچ تور پور کیس میں سابق وزیراعظم عمران خان کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی گئی اس حوالے سے مزید چاندے ہیں اسلام آباد کی سیشن عدالت میں لانگ مارچ تور پور کیس میں سابق وزیر آزم عمران خان کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی گئی عدالت نے چیرمن تحریک انصاف کی عبوری زمانت میں اٹھارہ جلائے تک توسی کر دی بابر ایوان نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان کو جان کا خطرہ ہے تحریری طور پر دھمکیاں دی گئی ہیں اس لیے پیش نہیں ہو سکتے جج کامران بشارت مفتی نے عمران خان کی جان کو خطرے کے پیش نظر حاضری سے استثناء کے لیے دی گئی درخواست منظور کی اسلام آبار ڈسٹرک سیشن عدالت نے پی ٹی آئی کے دیگر رہنماوں شاہ فرمان شہرام خان ترکی اور عمران اسماعیل کی زمانت بھی پانچ پانچ ہزار روپے کے متچلکوں کے عوض منظور کر لی عدالت نے علی امین گنڈپور اور شفقت محمود کی بھی عبوری زمانت 23 چولائی تک منظور کر لی ہے علی امین اور شفقت محمود ڈسٹرک اینڈ سیشن جج کامران بشارت مفتی کی عدالت میں پیش ہوئے تھے دونوں کو پانچ پانچ ہزار کے متچلکے داخل کروانے کا حکم دیا گیا حالی و بارشوں کے باعث ہونے والی جانی و مالی نقصان کے بعد بلوچستان حکومت نے کوئیٹا کو آفت زدہ قرار دے کر ایمرجنسی نافذ کر دی مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں وفاقی وزیر ماحولیاتی تبدیلی شیری رحمان نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت مونسون اور پری مونسون کی لبیٹ میں ہے پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہو رہا ہے یہ ایونٹ محولیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہو رہے ہیں وفاقی وزیر محولیاتی تبدیلی کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں 49 فیصد بلوچستان میں 274 فیصد اور سن میں 262 فیصد زیادہ بارشیں ہوئی ہیں 77 اموات ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں اداروں کی وارننگ کو سنجیدہ لینے سے اموات کم ہو سکتی ہیں مرگ بھر میں اس وقت پری مونسون چل رہا ہے بلوچستان بھر میں مونسون بارشوں اور سیلا بھی ریلوں نے تواہی مچا دی ریلوں میں بہنے اور کچھے مکانات گرنے سے جب حق ہونے والے افراد کی تعداد 37 ہو گئی ہے بلوچستان میں اب نوٹ سے اب بلوچستان اور سنجھ شفٹ کر رہا ہے پیٹرن اور بلوچستان میں سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں صبح تک ہمیں 39 کا فگر ملا تھا نوٹ 25 رپورٹ ہوا ہے لیکن فگر جو حقیقی ہے وہ 39 ہے یہ ظاہر زیادہ اموات ہیں ہر زندگی بہا قیمتی ہوتی ہے اٹک کی مقامی عدالت میں معروف صحافی اور انکر عمران ریاس کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے وضی تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں سینئر صحافی عمران ریاس خان کو درخواست سمانت کے لیے اٹک کی مقامی عدالت میں مجسٹریر یاسر نواز کے روبرو پیش کیا گیا جہاں عدالت نے سرکاری وکیل اور عمران ریاس کے وکیل کی جانب سے دیئے گئے دلائل کے بعد پیصلہ محفوظ کر لیا پیصلہ محفوظ کرنے سے قبل تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ عمران ریاس نے اداروں پر الزام لگائے میں نے الزامات کی آڈیو ریکارڈنگ بزر یا سی ڈی سنی مجسٹریر نے تفتیشی افسر سے سوال کیا کہ عمران ریاس نے اداروں پر کیا الزامات لگائے جس پر سرکاری وکیل نے دخل اندازی کرتے ہوئے کہا کہ اس سوال کا جواب میں دیتا ہوں اس وقت پر عمران ریاس کے وکیل میاں علی اشفاق نے عدالت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ پیصلے کے مطابق گجروالہ کے بعد کسی دوسرے شہر میں ایف آئی آرٹ نہیں ہو سکتی آپ غیر جانب دارانہ فیصلہ کر کے عدالتوں پر اعتماد بڑھائیں دوران سمات گرفتار صحافی عمران ریاس نے کہا کہ مجھے جیل بھیجا ہے تو بھیج دیں نکل کر بھی وہی کروں گا جو کر رہا ہوں جس پر صحافی عمران ریاس کے وکیل میاں علی اشفاق نے عمد دلائل میں کہا کہ ایف آئی آر میں بغیر ثبوت کے الزامات تصوراتی باتیں ہیں ایک ثبوت نہیں کیا گیا پولیس نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا پیکہ کی جس شک کے تحت گرفتار کیا گیا وہ کل ادم ہو چکی ہے وکیل میاں علی اشفاق نے عمد دلائل میں کہا کہ اگر غداری کے سیٹیفیکیٹ بانٹیں گے تو ریاست کا سب سے زیادہ نقصان ہوگا سندھ کے شہر تھردک کے علاقے جھمپیر اور کوٹری کے اطراف تو فانی بارشے ریلوے آپریشن موٹل کراچی کا ریل کے ذریعے مل بھر سے دس گھنٹے سے راکتہ منکتہ ہے مزید چاند دیکھیں اس ریپورٹ میں بلوچستان میں شدید بارشوں اور پہاڑوں سے آنے والے تیز پانی کی وجہ سے جھمپیر اور میٹنگ اسٹیشن کے دمیان ریلوے پٹری میں بریچ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اندرون ملک سے آنے اور جانے والی تمام مسافر ٹرینز اور مالگاڑیوں کو مختلف اسٹیشنوں پر روپ گیا گیا ہے پانی کا شدید بہاؤ ریلوے پٹری کے نیچے لگے پتھروں اور متی کو بہا لے گیا ہے جھمپیر اور میٹنگ اسٹیشن کے دمیان ریلوے پٹری دو جگہ سے متاثر ہوئی چھے سے آٹھ فٹ تک ٹریک کے نیچے سے پتھر بہ گئے ہیں ڈی سی او کراچی ڈیویشن اسحاق پلوچ کا کہنا ہے کہ ریلوے ٹریک کے نیچے پتھر ڈالنے کے لیے پتھر اور ضروری سازو سامان کے ریلیف ٹرین روانہ کر دی گئی ہیں انہوں نے بتایا کہ پانی کا بہاؤ ابھی بھی کافی تیز ہے جس کی وجہ سے بہالی کاموں میں تاخیر ہو رہی ہے کوشش ہے کہ مزید پٹری متاثر نہ ہو جبکہ ریلوے آپریشن پٹری کی بہالی تک موطل رہے گا ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے پر وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپلیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی ٹیک ٹی وی